السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتوں کے حوالے سے آئیے ایک اور بات میں آپ کے سامنے آج کی اس مجلس میں رکھتا ہوں اور اس بات کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے اور آپ اس دنیا میں موجود تھے تو صحابہ آپ کے پاس آتے تھے علم سیکھتے تھے آپ کے پاس بھیڑ لگی ہوتی تھی اس لئے بعض دفعہ کوئی صحابی یا کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے کسی خاص لفظ کا استعمال کرتے تھے صحابہ آتے تھے تو ایک لفظ استعمال کرتے تھے وہ رائنہ رائنہ وہ کہتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا خیال کیجئے رائع یراعی مراعاتن کا مطلب ہوتا خیال کرنا اور نا کا مطلب ہمارا تو مطلب یہ ہوا رائع یہ جو ہے فعل امر کا سیغہ ہے آرڈر کا سیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا خیال کرو نا ہمارا یعنی ہمارا خیال کیجئے آپ ہماری طرف بھی دیکھئے نظر کرن ادھر کیجئے یہ مسلمان یہ لفظ استعمال کرتے تھے صحابہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے یہودی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑتی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعصب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا کرتے تھے یہ یہودی جب آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی بات ہوتی تھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا کوئی سوال ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے وہ بھی یہی لفظ استعمال کرتے تھے لیکن چونکہ ان کے ذہنوں میں فطور تھا اور وہ غلط طریقہ اختیار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنہ یعنی ہمارا خیال کیجئے یہ کہنے کے بجائے کہتے تھے رائنہ یعنی رائنہ جلدی سے بولنے کے بجائے وہ کہتے تھے رائنہ اس کا مطلب کیا ہو گیا تھوڑی چیز کی وجہ سے ایک حرف بڑھا دینے کی وجہ سے معنی زمین سے آسمان یا آسمان سے زمین تک پہنچ گیا رائنہ کا مطلب ہوتا ہمارا خیال کیجئے اور رائنہ کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے رائی کا مطلب عربی میں ہوتا ہے را علیف عین اور یا اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا اور نا کا مطلب ہمارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعزتی کرتے ہوئے اپنی زبان کو ٹویسٹ کرتے ہوئے اپنی زبان کو توڑ مرود کر یہ الفاظ یہ جو ہے کلمہ نکالتے تھے اور رائنہ کے بجائے رائنہ کہتے تھے اور مرادی ہوتی تھی ہمارے چرواہے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے عدب کیا ایسی عزت کی ایسا احترام کیا کہ جس لفظ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا اندیشہ بھی پیدا ہوتا ہو جس لفظ کی وجہ سے نبی کی شان میں نبی کی عزت میں کمی کا شائبہ اور شبہ بھی پیدا ہوتا ہو اللہ نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنہ اے ایمان والو آئندہ سے رائنہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کرو وَقُولُنْذُرْنَا اور تم یہ کہو انذرنا آپ ہماری طرف دیکھئے ہماری طرف توجہ کیجئے واسمعو اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں تو غور سے سنو اور یاد رکھو وَلِلْكَافِرِينَ عذابٌ علیم کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو نبی کی عزت نہیں کرتے ہیں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتے ہیں جو ان کی توقیر نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اے ایمان والو اس لفظ کے استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی اور بزرگو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اللہ رب العالمین ان کا احترام کرتے ہوئے اس لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو منع کر رہا ہے جس لفظ کے استعمال کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا اندیشہ بھی پیدا ہوتا ہو ایسے احترام ایسی عزت ایسی توقیر ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا چاہیے اللہم صلی وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاسَابِيَشْمَعِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا